یہ زلحجہ کا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی اہم فریضہ یعنی قربانی ادا کرتے ہیں اور اسی مہینے میں حاجی لوگ حج ادا کرتے ہیں اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے خاص طور پر شروع کے دس دنوں کے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے تیس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور فجر میں فرمایا وَلَيَّا لِنَعَشْرَ قسم ہے دس راتوں کی جس سے پتا جلتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے جس کا بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہو مفسرین نے زلحجہ کے مہینے میں شروع کے دس راتوں کو مراد لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی رات کے چاند کے ساتھ زلحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی دس راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلت القدر کے برابر ہے لیلت القدر کے بارے میں ہم جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں جس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے بہتر بتایا ہے اسی طریقے سے لیلت القدر کی ایک رات زلحجہ کے مہینے کی ایک رات اسی طریقے سے یہ دس راتیں آتی ہیں تو آپ نے کچھ اعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں تمام مسائل کو حل کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ رزق حاصل کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی بہترین عمل بتانے جا رہا ہوں مختصر سا عمل صرف آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے زلحجہ کے مہینے کی فضیلت کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ اس کی کیا برکات ہے کیا فضیلتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قسم اٹھایا ہو وہ عمل کیا ہے چھوٹی سی آیت آپ نے فجر کی نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا زیادہ وقت نہیں لگے گا چھوٹی سی آیت ہے مشکل سے ایک سے دو منٹ کا وقت لگے گا تو آیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسی کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اگر آپ مسجد میں جا کر نماز عدا کریں تو جب گھر میں داخل ہوں گے اس وقت اس آیت کو پھر لیں یا مائے بہنیں ہیں خواتین ہیں گھر میں ہی نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فجر کے بعد اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینی ہے اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں گے جو بھی درود آپ کو یاد ہے تو اور بھی زیادہ بہتر رہے گا تو اس عمل سے فائدہ اٹھائیے بہت زیادہ اور ذلحجہ کے مہینے میں خاص طور پر عرافہ کے دن یعنی نوہ ذلحجہ کو روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کیجئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے گمان ہے کہ اس روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو آپ ابھی موقع ہے فائدہ اٹھا لیجئے اس عمل کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے